خدا تمہیں کسی طوفاں سے عاشنا کر دے خدا تمہیں کسی طوفاں سے عاشنا کر دے کی تیرے بحر کی موجوں میں انقلاب نہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکینِ گمبدِ خزرہ تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم حضور احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناس میں درودِ پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ علیکہ الصلاة والسلام زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ تقریباً دو سال سے حضرت علامہ سید امین القادری کے حوالے سے حافظ افسار صاحب جو ہمارے مکرانہ میں دین و سنیت کی خدمت انجام دیتے تھے اور آج کی تاریخ میں آپ کسی شہر میں اپنے گھر کے پاس انہوں نے ماربل کی دکان کر رکھی وہ رابطے میں تھے تو دو سال کے بعد ان کی تقریر کی تاریخ یہ ملی ساتھ ہی امیر سنی دعوت اسلامی خطیب ایشیا و یورپ مفقر اسلام حضرت علامہ الشاہ الحاج حافظ و قاری محمد شاکر علی صاحب قبلہ نوری مدز اللہ علی نے بھی تاریخ دی تھی اچانک لوگ ڈاؤن کے لگ بگ تین سال کا زمانہ گزرنے کے بعد وادی نور آزاد میدان میں سنی دعوت اسلامی کا عالمی اجتماع سولہ سترہ اٹھارہ دسمبر کو ہونے کا اعلان ہوا جس کے پیش نظر حضرت علامہ شاکی صاحب قبلہ نوری نے اپنا پروگرام ملتوی کیا اور سید صاحب کو یہاں پر آنے کا حکم فرمایا سو انہوں نے آ کر کے آپ سے گفت و شنویت کری اور آپ نے ان کے کلمات خیر سے اپنی قلوب و ازہان کو منور و مجلہ فرمایا جیساک مجھے بتایا گیا سیمانچل کے علاقے کا یہ ادارہ دارلوم امجدیہ قدم رسول اس سب سے بڑا ادارہ ہے اور آج ممبر نور پہ تقریباً بہتر حفاظ کو دستار حفظ وہ سنت سے نوازا گیا ہے علماء کی موجودگی میں مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کب تک بیدار رہتے ہیں لیکن اتنا ضرور معلوم ہے بہار اتنا ضرور پردیش کا پوربی علاقہ جھارکھن ویشت بنگار اور اریسا کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر اس تیج پر ہی فجر کی ازان ہوتی ہے یہ تلخ تجربہ بھی ہے ہماری شبیداری کا بھی ایک الگ ریکارڈ ہے رات بھر ہم جگا لیتے ہیں قوم کو صبح فجر کی نماز نہیں پڑھا پاتے ہیں اور ہم سے زیادہ جلسہ ملک ہندوستان میں کوئی نہیں کرتا ہے یعنی کہ ہم سنیوں سے زیادہ مگر یہ تاجب بالائے تاجب ہے جو قوم سب سے زیادہ جلسہ کرتی ہے وہی قوم سب سے زیادہ جاہل ہے چاہے دین کے معاملے میں ہو چاہے دنیا کے معاملے میں ہو چاہے سیاست کے معاملے میں ہو چاہے معاش و معیشت کے معاملے میں ہو عالمی نقطے نظر پر عالمی منظرنامے پر اگر دھیان دیا جائے تو ہم دور دور تک دکھائی نہیں پڑتے ہیں جہاں کوئی دکھتا ہے وہ کوئی غیر ہی ہوتا ہے ڈاکٹر اقبال نے غالباً اسی لئے کہا تھا اُڑالی توتیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی ترزے فغا میری اُڑائے کچھ ورک لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گلیں چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری جب تقریریں سماعتوں کی دہلیز پر بوجھ بننے لگ جائیں اور مار مار کے قوم کو جگایا جائے سبحان اللہ کہلوا کہلوا کر کے مری ہوئی قوم کو زندہ کیا جائے تو یہ بڑا قیامت خیز منظر ہوتا ہے شاید ہم اس لمحے میں داقل ہیں اس وقت ایک حافظ قرآن کو ترابی سنانا ہوتا ہے تو اسے سوا پارا یا ڈیڑ پارا تو سنانا ہی سنانا چاہے کوئی سنے چاہے سوتا رہے کھڑے کھڑے چاہے جو بھی کرے اسے سنانا ہے یہ گھری ہمارے لئے بہت مشکل ہوتی جب ہم قوم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہمیں تقریر یاد نہیں ہوتی ہے ہم قوم کا چہرہ دیکھتے ہیں شانتی پوربک بیٹھا ہوا ماحول دیکھتے ہیں تب کچھ کچھ سمجھ میں آتا ہے بطی جلتی ہے کہ مجھے کچھ کہنا ہے تو اس لئے آپ سے گزاری شہر تھوڑی دیر کے لئے آپ بیٹھ جائیں اور تھوڑی سی میری بھی تقریر سننے خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑی ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے نحاظ القرآن یہدی لیلتی ہی اقوام بے شک یہ قرآن وہ کامل کتاب ہے جو اقوام عالم کو ہدایت دینے کے لئے تشریف لائی ہے قوموں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لئے آئی ہے دوسری آیت میں نے پڑی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرْ ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لئے آسان بنا دیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا میری تقریر علم کے حوالے سے ہونے کو ہے ہم نے اس قرآن کو مردوں کی بخشش کے لئے مخصوص کر دیا ہے جب کوئی مرتا ہے نا تب دعولم امجدیہ قدم رسول میں مرے ہوئے شخص کا بیٹا یا اس کا باپ یا مری ہوئی بیوی کا شوہر تشریف لائے گا ناظم صاحب قاری محسن صاحب جناب مولانا صاحب ہمارے اببہ مر گئے ہیں ہماری امہ انتقال فرما گئی ہیں ہمارا بیٹا جو ہے ٹرانس پر ہو گیا ہے تو قرآن خانی کروا دیجئے گا اگر مولانا نے کچھ چون چاں کیا یار تو ابھی پڑھائی کا ٹائم ہے چھٹی کے وقت میں قرآن خانی کروا دیں گے تو پھر اگلے سال سے چندہ بند اگر ہمارے اببہ کی بخشش کے لئے قرآن خانی ابھی نہیں کروا دیں گے تو چندہ بند کر دیں گے تو کیا قرآن تمہارے اببہ کی بخشش کروانے کے لئے اسی رپایا ہے قرآن کا مقصد ہم نے فراموش کر دیا قرآن ہدایت دینے کے لئے آیا تھا یہ الگ بات ہے فیئے شفاہ للناز اللہ نے اس میں شفاہ کامل رکھا ہے یہ مردوں کے لئے بخش دے جا پڑھ کر رکھے تو اللہ بخشش کا پرمانہ دیتا ہے اگر قبول کر لے تو یہ الگ بات ہے لیکن اگر ہم نے صرف مردوں کی بخشش کے لئے ہی قرآن کو مقصود کر رکھا ہے تو ہم سے بڑا احمق اور گدہ کوئی نہیں ہے پورے ملک کے مدرسوں کا یہی حال ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اب بخشش کے لئے قرآن خانی کا اعتمام نازم نے نہیں کروایا تو سمجھ لوگ کہ اگلے سال سے چندہ بند ہو جائے جس قوم کی اتنی حلکی سی سوچ ہو لیمیٹڈ سوچ ہو وہ قوم کیا اقوام عالم کے سامنے ٹک سکتی ہے باپ کے مرنے کے بعد اس کی پروپرٹی پہ تم نے قبضہ کیا ہے اور بخشش کا ٹھیکہ مولانا لے رکھا ہے کیا کھیتی تم نے تمہارے نام مراست کروا لیا مکان تم نے لکھوا لیا بینک بیلنس فکش ڈیپازٹ لائف انچورنس تب تمہارے جیب میں چلے گئے اور مولانا کو پچاس روپے میٹا ٹکا دیتا ہاں حضرت بخشوا دیجئے گا اور یہ کوئی لڈو مگا لیجئے گا بندیاں مگا لیجئے گا اور مکانہ مگا لیجئے گا اس پہ پھادیاں دلوا لیجئے گا بھارے 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 کیا لوجک تمہاری ہے کیا دماغ کی بطیاں گلو گئی قوم کی تمہیں یہ پتا چلنا چاہیے ایک طالب علم ایک عالم دین اگر قبرستان کے کنارے سے گزر جائے اللہ چالیس دن کا عذاب قبرستان کے سارے مردوں سے اٹھا لیتا ہے تم نے مدرسوں کو بہت حلقے میں لیا ہے بہت حلقے میں یہ مدرسے جس دن بند ہو جائیں گے نا تو نہ ٹوپیاں سر پہ دیکھیں گے نہ داڑیاں چہرے پہ ہوں گی نہ کلمے کا نور دل میں ہوگا نہ آنکھوں میں گمبدے خزرہ کا سرور ہوگا نہ پیشانیوں میں وقار کے سجدوں کے نشانات ہوں گے اور نہ ہی ہماری قوم کا حال اور مستقبل تابناک ہوگا نہ مسجدوں کے منارے سے صدائے لاہوتی اللہ اکبر کی صدا گزرے گی اور سنائی دے گی اور نہ ہی قرآن پڑھا جائے گا اگر یہ مدرسے بند ہو گئے تو بڑی باریک نظر ہے دنیا کی ان مدرسوں کے اوپر کبھی کاغذ جانس کیا جا رہا ہے کبھی زمین کی پرطال چل رہی ہے کبھی مولوی کے مارکشیٹ کی پرکریہ دیکھی جا رہی پہاں پڑھا ہے کتنے سال پڑھا ہے کتنے سال پڑھایا ہے اس لائق ہے کے نہیں ہے اور اگر رکھ لیا کسی نے تو کس بیس پہ رکھا ہے اس کام میں دنیا لگی ہوئی ہے اور ہماری قوم بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اگر ہمارے باپ کی قرآن قانی نہ کری تو چندہ من کتنی حیرت کی بات ہے کتنی حیرت کی بات ہے ہماری قوم غریب نہیں ہے بہت مالدار ہے بہت مالدار ہے مگر پیسوں کا مسیوز ہے مسیوز ہماری قوم کے پیسے قوالیوں پہ مقابلے کی قوالیوں پہ دبل قوالی تبل قوالی ایک قوالیدار ایک قوالیدار بیچ میں قوالا مشاعروں پہ غزلیہ مشاعرے حزلیہ مشاعرے ناتیہ مشاعرے تر ہی مشاعرے مردوں سے دل نہیں بھنا تو بےہیا عورتوں کو اٹھا لائے مشاعرے میں اور پھر وہ بڑی یعنی ایک دم جیسے نئی نبیلی دولن نہیں سچ دھچکی آتی ہے ایسے وہ میڈم تشریف لاتی ہیں تو پھر جناب محترم اناؤنسر مہود دکھتے ہیں ہی جی جنا ہی آپ کی بہن سمجھئے انہیں قوم کے لوگ پکلا گئے ہو مزاروں کا عرص کرنے کے لئے تمہارے پاس پیسے ہیں سال کے تین سو پینسٹھ دن پر اگر بزرگوں کے عرص ڈیوائیڈ کیے جائے نا ایک ایک دن کے حصے میں پچاس پچاس عرص آئیں گے ہماری قوم پیسہ یہاں خرج کرتا جتنے مزاروں پہ پھول کی چادر کی گاگر کی جھومر کی دھاگے کی دکانہ یہ سب خادموں کی ہوتی ہیں یہ چڑھی یہ اتری پھر چڑھی پھر بکی پھر اتری پھر چڑھی پھر بکی ایک چادر جب تک ہزار مرتبہ نہ بکی جائے ارہو لوگو جن کی تونے بھری ہوئی ہیں انہی تود میں اور ٹھوسرے پیسے کبھی آؤ ان مدرسوں کی طرف دیکھو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے طلبہ کتنی غربت کی عالم میں پڑھتے ہیں کبھی آؤ دیکھو یہاں پر مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو جن کے پاس دھنک کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں ویسے بھی ہماری قوم مدرسے میں ایسے بچوں کو بھیجتی ہے جو کہیں نہیں چلتا ہے کسی سکول میں نہیں چلا کانمنٹ میں نہیں چلا کسی کالج میں چلا تو وہ سیدھے لے کے آئے ناظرم صاحب کیولا قاری مسلم صاحب آپ تو یہیں ڈال لیجئے یہ کہیں نہیں چلا یہیں ڈال لیجئے اچھا اچھا گورا گورا لڑکا پیدا ہوا نا آنکھیا بڑی بڑی ہونا تو دونوں عوامہ انشاءاللہ اسے ڈاکٹر بنائیں انشاءاللہ اسے انجینئر بنائیں گے لائر بنائیں گے اور کسی کی ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی ہوگی انشاءاللہ اسے مولانا بنائیں گے اسے ہاپی جی بنائیں مند بدھی کا بچہ ہوا اسے ہاپی جی بنائیں گے ہم بھی مدرسے میں رہتے ہیں نا مدرسوں کو دیکھتے ہیں چار ورک پہلے کا پھٹ گیا سنن قرآن کا چار ورک بعد کا تب بھی ماں اتنی کمین ہی ہے وہ بیس روپیہ کیا نیا یا سن قرآن نہیں دلا پاتی اس کو اللہ ماشاءاللہ اور وہ بھی پھٹی پھٹی بنائیں پھٹی پھٹی چڈی اور دونوں ناک سے دونوں نلی بہتی رہتی ایسے پہنٹا ہے نا جسے آر آ روڈ لگا ہوا ہے دو تھپڑ بھی کھاتا ہے نہ اس کے لئے کوئی ٹپین ہے نہ اس کے لئے کوئی چوکلیٹ ہے نہ اس کے لئے دن کے خرچے کا پیسہ ہے مار کے بھگا کر کے جو انجینئر بن رہے ہیں چار بجے ماں جا گتی چار وے صبح نہ لانا دھلانا جوتے میں پالش کرنا موزائک اٹھا کرنا گسل فرمانے کے بعد کاجل لگانا سرما لگانا ٹائی وائی پہنانا بڑیاں سے بال سوار وار کر کے کریم پاورڈر لگا کر کے اور پھر اسپیشلی ٹیفن میں انڈا پراتھا چوکلیٹ الگ سے پیسہ ہاں بیٹے کھا لینا اس کو رکھ لینا یہ پیسے خرج کر لینا پھر کوئی ضرور بتا دینا بیٹے اب اس کے بعد گردو کے پاپا کو جگہ دینا ارے اٹھئے اٹھئے اسکول کا وقت ہوا جا رہا ہے بیٹا آنکھیں میجھتا با اٹھتا ہے اور اسی ہاتھ میں کے لیے بچوں کو بھیجنے کے لیے بڑی ہلڈی اٹھ جاتا بیگم کی ڈانٹ پڑے گی برس سے اسٹارٹ کیا موٹر سائیکل اور دہا دھڑ چھوڑ کے آتا لے کے آتا لوگوں کان کھول کے سن لو جب تُو مر رہا ہوگا اور دوکرا بڑڈا اور بڑیما جب تُو مرنے لگے گی تو تیرا ڈاکٹر لڑکا کہیں گردہ چوری کر رہا ہوگا تیرا لائر وکیل جو شہزادہ ہے نا وہ کالی کالی کوٹ پہن کر کے کالا کالا ٹائی لگا کر کے کالا کالا کلم لے کر کے کالا کالا کام کر رہا ہوگا جب تُو مر رہے ہوگے تمہارا انجیریر لاٹلا جو ہوگئے نا وہ کہیں پھرزی دستقات کروا کر کے کوئی پل کا آرڈر پاس کروا رہا ہوگا تیری سانس اٹکی ہوگی نا گلے میں اللہ فرماتا کالا ایزا بلغت تراقی وقیل منرا وزن اندہ الفراق والتفت الساق بساق الہ رب کا یوم ایزن المساق کبھی پڑھتے ہو قرآن کو ہاں ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے پھر کیا کہتے ہیں نو کسی ہاں پیجی کو بلائیے نا کسی جھاڑ پھونک والے کو بلائیے نا کاری محسن صاحب کو بلائیے پھرانے مولانا صاحب کو بلائیے یاسین پائے یاسین اللہ بھی کیا کہتا ہاں ہاں جب جان گلے میں اٹک جائے تو کہا جاتا وقیلہ منرا ارے رے کسی پڑھنے والے کو بلائیے کسی جھاڑ پھونک والے کو بلائیے وزن انہ الفرا اور وہ مرنے والا جان لیتا ہے کہ اب چھٹی نہیں ملنے والے ولتا فتح ساکھ و بساکھ پنڈلی پنڈلی سے ملا دی جاتا الہ رب کا یوم ازن المساق او دنیا کے انسان رب کی طرف تجھے پلٹ کر جانا ہے تو اس موقع پہ یہ سارے لڑلے شہزادے تمہارے الٹے سلٹے کام کر رہے ہوں گے اور وہی لڑکا جس کی ایک آنک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی ایک لنگلی تانگ تھی ایک ٹھیک تھی کالا کلوٹا تھا بچارہ جس کو چڑی نہیں ملی تھی چڑی ملی تو بنیائن نہیں ملی تھی جسے ٹوفی تم نے نہیں دی تھی جس کو دھن سے کھپڑے تم نے نہیں گا مولا یہ میری ماں ہے یہ میرا باپ ہے یا اللہ یا تو اس کی روح آسانی سے نکال دے اگر وقت پورا ہو گیا ورنہ صحت کامل آتا فرماتے پتہ ہے آپ کو نبی تو فرماتے خیرکم من تعلما القرآن وعلم تم میں کہا بہتر آدمی وہ جو قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے تم نے کیا سمجھا جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ بہت ہی غریب اور کمزور ہوتے ہیں نادار و لاچار ہوتے ہیں تم نے یہ سمجھا ہے نبی نے اعزاد پخشا ہے قرآن سیکھنے والا قرآن سکھانے والا یہ دنیا میں ساری قوموں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے پڑھ یہ قرآن صرف مردوں کے بخش مانے کیلئے قرآن پڑھنے کا احتمام مت کیجئے قرآن پڑھا کیجئے قرآن کے ترجمے پڑھا کیجئے تفسیر بھی دیکھا کیجئے سمجھ میں آئیت علماء سے رجوع کیا کیجئے قرآن انجینئر نہیں سکھا سکتا ہے قرآن ڈاکٹر نہیں سکھا سکتا ہے قرآن لائر نہیں سکھا سکھا ہے قرآن وہ سکھائے گا جس نے دس سال بارہ سال قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کی ہو اور اپنے بزرگ اسازہ کی جوتیا سی دیکھی ہوگی جنہوں نے اپنے دگاہ دل میں قرآن کی عظمت پسائی ہوگی وہ تمہیں قرآن سکھائیں گے آج بہت سارے انجینئر پھٹیچر بنے پھرتے ہیں یوٹیوب پر ہاں کوئی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے کوئی لائر بنا پھرتا ہے وہ قرآن کی تفسیر سمجھاتے ہیں کتنی غیرت مر گئی ہماری قوم کی مجھے بتائیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ جو ایم بی بی ایس ہو یا ایم ایس ہو اور اس سے کہیے جناب ڈاکٹر صاحب ہمارے مکان کا نقشہ بنا دی گیا جائیں گے آپ اس کے پاس اگر بھول کے چلے بھی گئے تو ڈاکٹر دوڑا کے مارے گا کم بکا تم نے بورڈ نہیں دیکھا میں ڈاکٹر ہوں علاج کرتا ہوں بخار کی دواء دیتا ہوں زکان کی دواء دیتا ہوں تھنڈی لگنے کی دواء دیتا ہوں تاکہ آدمی کی تھنڈی دور ہو جائے سردرد کی دواء دیتا ہوں آنکھوں کا علاج کرتا ہوں کان کا ای انٹی کا اسپیشل ہوں باؤن اسپیشل ہوں اور بلڈ کا اسپیشل ہوں چرم روک کا بشے سگئے ہوں تم نے باؤن نہیں دیکھا پتائے چلا انجینئر کا پلان اگر ڈاکٹر کے پاس لینے جائیں تو لینے جانے والا پاگل گھوشت کر دیا جاتا ہے اور نہ ڈاکٹر اسے پلان بتا سکتا ہے ایسے ہی کسی وکیل کے پاس جائیے اور اس سے کہیے وکیل صاحب ایک کام کیجئے ہمارے بیٹے کا گردہ فیل ہو گیا ہے اس کا کیا علاج ہے تو وکیل کیا کہے گا پگلا گئے ہو میرا کام ہے کوٹ میں جا کر بحث کرنا جرہ کرنا اور مقدمہ دیکھنا میرا کام کوئی علاج کرنا تھوڑی تو وہ بھکا دے گا آپ کو کتنی حیرت کی بات ہے وکیل کے پاس جا کر کے ڈوکٹر کے پاس جا کر کے انجینئر کے پاس جا کر کے آپ دین سیکھتے ہیں یہ پگلے تمہیں دین کیا سکھائیں گے دین سیکھنا ہے تو علماء کے دربار میں آؤ دین سیکھنا ہے تو صوفیہ کے دربار میں آؤ دین سیکھنا ہے تو ان لوگوں کے دربار میں آؤ جنہوں نے زانو یہ تلمز اسازہ کے دہلی سے کرم پہ تیہ کیے ہو ان کی بارگاہ میں وہ تمہیں دین سکھائیں گے مدرسوں میں آؤ دین تمہیں یہاں سکھایا جائے گا مجھے ایک کالج بتا دو دنیا کا کوئی ایک کالج جامعہ آزار کو چھوڑ دیجئے دنیا کا کوئی ایک کالج جہاں پر دین سکھائے جاتا ہو سارے کالج میں آپ کی عزت داؤں پہ لگی ہوئی ہے آپ کا بھوش داؤں پہ لگا ہوا ہے آپ کا مذہب اور آپ کا عقیدہ داؤں پہ لگا ہوا ہے غیروں کے اسکولوں میں مسلم چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بڑے بچوں تک سوری نمن کروائے جاتا شرکیا کفری الفاظ ان سے کہلوائے جاتے ہیں جن بچوں کے دل پر بچپن میں ہی کفر و شرک کی تحریر لکھی جائے گی کیا خیال ہے آپ کا آگے چل کر وہ سلمان انڈرشتی نہیں بنے گا کیا وہ لڑکی تسلیمہ نصرین جیسی آوارہ ذہنیت کی نہیں ہوگی اس لئے ضرورت اس بات کی مدرسوں کو اتنا ہائی فائی بنایا جائے یہاں پر بچے عالم دین بھی بنے اور وقت کے بہترین نباز دنیا کے اندر علم حاصل کرنے والا ایک بہترین ڈاکٹر بہترین لایر بہترین انجینئر یہ دونوں چلے ساتھ میں تب جا کر کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ دھیان رکھئے گا مدینہ کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے صحابہ نے صرف دین نہیں پڑھا تا صوفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر پڑھنے والے کئی کئی دن بھوکے تو رہتے تھے مگر نبی کے دہلیز کرم سے ملنے والے علم کے خزانے کو اپنے دامن میں سپیٹنے سے چوکتے نہیں تھے جب وہاں سے نکلیتے نا وہ لوگ دنیا کے نقشے پہلے قرآن ایک ہاتھ میں ہوتا تھا ایک ہاتھ میں سامان تجارت اور وہ اپنے علمی فیضان سے جنہوں نے حضور کے دسترخان سے خوش چینی کرنے کے بعد اپنے آپ کو روشن و منور کیا تھا جہاں گئے چھاب چھوڑتے آئیں چھاب ہمیں کیا ہو گیا ہماری غیرت نے کیوں مر گئی یہ ساتھی ہوں آج ہم دنیا کہ ڈاکٹر کے سامنے بیڑھ کر بولنے کی جررت نہیں کرتے ہیں مدرسوں کا تعلیم میں اتنا بلند کیا جائے آپ کے مدرسے کا پڑھ کر جانے والا پانچ میں کلاس کا آٹھ میں کلاس کا دس میں کلاس کا بچہ جب اس سکول میں پہنچے تو لوگوں کی چوٹیاں کھڑی ہو جائے کہ مدرسوں کے اندر بہترین پڑھائی ہوتی ہے آپ کا بچہ دنیا کی تعلیم بہترین حاصل کرے اور دین کی بھی تعلیم حاصل کرے ایسا نہ ہو کہ پانچ میں کلاس پاس کرنے کے بات جب جائے اسکول میں آپ کا بچہ تو وہاں پر اس کا نام دوسری کلاس میں لکھا جائے چوتھی کلاس میں لکھا جائے تیسری کلاس میں لکھا جائے یہ احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری ہماری برادری کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دل میں